اپیزوڈ کی سٹارٹ میں ساکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یوٹا کافی اچھا پرسند ہے اور اسے پتہ ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اس لئے مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسے کیا پسند ہے اور جو یوٹا ہے میں اسے کافی اچھا اٹریکٹ ہوتی ہوں کیونکہ وہ کافی اتھا کینڈ ہے اور وہ ہمیشہ مجھے اٹینشن بھی دیتا ہے اور جو بھی میں اسے پوچھوں وہ جلدی سے اس کا جواب دیتا ہے اور وہ میری گھٹنائی میں میری مزد بھی کرتا ہے لیکن ایک دن اس کا سب سے گندہ دن جاتا ہے کیونکہ اس نے اس دن یوٹا اور سیوری کو کافی تک قریب دیکھا تھا جس ویسے وہ سوچنے رکھتی ہے کہ یوٹا کو ایسے ہی لڑکی پسند آئے گی کیونکہ اس کے لانگ بیوٹیفول ہیر جو ہے اور یہ یوٹا کو تو جروری پسند آئے گا کیونکہ یہ موڈس سٹائل جو ہے پھر وہ کہتی ہے کہ آخر کار یہ سب میں چیزیں سوچی کیوں رہی ہوں پھر وہ اپنے پاس کے پر میں بتاتی ہے کہ جب وہ میڈلز پوری میں تھی تب اس کی مام اسے بیچ پر لے جانا چاہتی تھی لیکن اسے پتا تھا کہ اس کی مام اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے اور اسی ویسے میں اپنی مام کو اس جس کے لئے فرص بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے کام سے چھٹی لیں اور سورہ اگر سنڈے والے دن کو وہ آتی ہے بیچ پر جہاں پہ اسے یوٹا پہلی بات ملتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ پوری شام تک کھیلتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتے وقت اسے کافی ادھا ریلیف فیل ہو رہا تھا پھر وہ بس سے سیونگ پول کی طرف جاری ہوتی ہے تب ہی اسے اپنے پاسٹ کر سین یاد آتا ہے جب اس کی مام اسے چڑیا کر پر لے گئے گئی تھی اور وہاں سے اس نے ایک ہپو پوٹاس کا کھلونہ کھریتا تھا اور اسی میں سے اسے کچھ چمکتا ہوا چیز ملاتا جو کہ اس کے پاس ابھی بھی تھا اب سین پریزنٹ کا آجاتا ہے جہاں پر وہ سیونگ پول کی طرف آجاتے ہیں جہاں پر ساکی کہری ہوتی ہے کہ میں فرنس کے ساتھ باتیں کرنے میں اتنی اچھی نہیں ہوں کیونکہ میں بس ایک کمرے میں رہ کر پڑتی رہتی ہوں لیکن اس بار بورنگ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ میرے ساتھ یوڈا بھی آیا ہے اور جو یوڈا کو بات نہیں پسند ہوتی ہے وہ سیزی درہ سے کہہ دیتا ہے شاید اسی سے میں اس سے اٹریکٹ ہو گئی ہوں اور ایڈا سٹیپ سسٹر والا جادو چلنے لگ گیا ہے اور اب یہ لوگ پول میں کافیدہ مجھے کرتے ہیں تاکہ تو کہہ رہی ہوتی ہے یوڈا تو صرف یہی ٹرائی کرتا ہے کہ سوی لوگ خوش رہیں اور صرف مجھے کریں اور مجھے یہ چیز اس کی کافیدہ کول لگتی ہے پھر وہ اس کے پاس پیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے چلو سویبنگ کرنے چنتے ہیں اور جب وہ کھیل نہیں ہوتی ہے وہ کافیدہ خوش ہوتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر اسے جتنے بھی اس کے ساتھ پربیدائید ہوتے ہیں وہ سبھی یاد رہے لگتے ہیں اور اینڈ میں وہ کہتا ہے میں اسے پسند کرنے لگا اور یہاں اینیمے والی بات ہوئی گئی ایک سٹیپ بردر اپنی سٹیپ سسٹر کو پسند کرنے لگا اب تو کانڈ جرور ہوگا نیکس سین میں یوٹا جاتوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی لڑکیوں کے ساتھ اچھے طرح سے نہیں رہا ہوں اس چیز نے تو مجھے ایک لڑکے اور لڑکی کی بیچ میں جو ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کا تو بالکل نجریہ ہی بزل دیا ہے اور اسی وجہ سے میں نے آج تک کبھی بھی پیار نہیں کیا ہے اور یہ شاید ریلیشنشپ بڑھائی احساس ہوگا کیونکہ آج تک میں کبھی ریلیشنشپ میں تھا نہیں تو مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں کہ پیار میں گرنا کیسا ہوتا ہے یہ جو ایموشنس ہے یہ سبھی کے اندر ہوتی ہے لیکن یہ تو میری اپنی چھوٹی بہن ساکی کے اوپر ہے اب گھر جاتے وقت ساکی کہہ رہی ہوتی ہے تو مایا کے ساتھ کافی تک فرنڈلی بیئیف کر رہے تھے یوڑا کہتا ہے اوہ ہاں میں اس کا تھینکیو کرنا چاہتا تھا مجھے انویٹیشن دینے کے لیے اس نے تو ہمارا کافی تک خیال رکھا اور اس کے ساتھ رہ کر مجھا آیا یہ سنگی شاکی اس کا تھینکیو کرتی ہے یوڑا کہتا ہے تم نے اسے کیوں کہا تو وہ کہتا ہے کہ وہ میری فرینڈ ہے اور مجھے اپنی فرینڈ کی تاریف سن کر اچھا لگا پھر وہ اس سے پوچھتا ہے آج کا دن تمہارا اچھا گیا تو وہ ہاں میں جواب دیتی ہے پھر ساکی رکھ کے کہتا ہے کہ جب میں چھوٹی بچی تھی تو مجھے سویوینگ کرنا کافی پسند تھا اور آج تو تو تم مجھے سویوینگ کرانے کے لئے لے کے گئے اسی ویسے مجھے اس چیز کی خوشی ہے یوڑا جیسے اس کا نام لے جاتا تب ہی فائر ورن سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے ساکی کہتی ہے مجھے بھی یوکارٹا پین کی آنا چاہیے تھا سبھی لوگ اسے یوکارٹا پین کی دیکھتے ہیں اور آگے کہتی ہے تم انکیرڈیبل ہارٹسپول ہو میں تمہیں ایڈمائر کرتی ہوں یوٹا تو یوٹا کہتا ہے تم مجھے ایڈمائر کیوں کرتی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے تم میں دیکھا کہ ہارڈ ورکنگ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ پول پہ جانا ریئیلی کافی تک کول تھا مجھے لگتا ہے کہ تم کافی تک مہان ہو انہی چینڈ اور فائر ورک بھی ختم مجھے تھے اور وہ لوگ خرچانے لگتے ہیں جعوی ساگی کہتا ہے مجھے معاف کرنا کہ میں نے تمہیں سرپرائز کر دیا تم میرا ہمیشہ خیال رکھتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں تم پر پروسک کر سکتی ہوں ایک بڑے بھائی کی طرح یوٹا کہتا ہے یہ سنکے مجھے خوشی ہوئی اب وہ لوگ اپنے بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پہ یوٹا تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب کرے گیا اب وہ اس کے ساتھ گھر پہ جائے کیا بات کرے کیونکہ اس کے اندر تو فیلنگز چینج ہو چکی ہے اور یہاں ساگی تو سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے نوٹیس تو نہیں کیا کہ میرے ہاتھ کام پر رہی تھی اور وہ تو اپنے آپ کو دلاسہ دے رہی تھی کہ وہ صرف ایک بھائی بہن ہی ہے اور ساگی تو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر یوٹا میرے کو پسند کرے گا تو میں کیا جواب دوں گی میں کیا اسے اپنی بھاونا بھی بتا دوں گی اب ہمیں اگلے دن کے سین دکھایا تھا جہاں پہ ساگی سو رہی ہوتی ہے تبھی اس کی موم کا کھول آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ آج اس کی چھٹی ہے یوٹا کا ڈیڈ پوچھتا ہے کہ یوٹا ابھی تک نہیں اٹھا تو اکی کو کہتی ہے وہ ابھی تک سو رہا ہے شاید وہ کر رات کو کافی دا تھگ گیا ہوگا جس ویسے وہ ابھی تک سو ہی رہے تبھی وہاں پر تاگی آ جاتی ہے تو اکی کو پوچھتی ہے کیا تمہیں کام پہ نہیں جانا ہے آج تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کل اور آج کی چھٹی لی تھی جس ویسے نہیں جاؤں گے تو وہ یوٹا کے چھٹی کو پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم دونے نہیں چھٹی لی ہے یہ سن کے اکی کو خوش ہو جاتی اور وہ کہتی ہے پھر تو ہم لوگ ساتھ میں پوری فیملی انجوائی کریں گے یہ سن کے ساکے خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مند میں کہتی ہے اسی ویسے میں اپنی فیلنگز کا دلہ کھوٹ دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی پیرنٹس کی خوشیوں کو ورباد نہیں کرنا چاہتی ہوں اور میں یوٹا کو بھی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں پھر وہ ایک بریچ کے پاس آیا دی ہے جہاں پہ اس کے ہاتھ میں ایک لوگٹ ہوتا ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے فیلنگز کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے اور وہ اس لوگٹ کو پانی میں پھیک دیتی ہے تب ہی یوٹا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جلدی سے پون دیکھتے ہیں دیکھتے وہ اداس ہو جاتا ہے اب یوٹا بریکپاسٹ کر رہا ہوتا ہے جب ایکی کو کہتی ہے کہ مجھے ساکی نے بتا دیا کہ تمہاری اچھ چھٹی ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں پھر تو تم نے کریم سکول سے بھی چھٹی لے لی ہوگی ہے نا یہ سنکہ یوٹا کہتا ہے اس کا مدر یہی ہے کہ آپ لوگ کو پتا تھا اسی ویسے آپ لوگ نے مجھے اٹھایا نہیں اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کبھی کوار ایسا کرنا بھی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے اس کے ڈیڈ کی جانے کے بعد اکی کو یوٹا کا شکریہ کرتی ہے کیونکہ وہ ساکی کو پھول پہ لے کے گیا تو یوٹا کہتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے تو خود ساکی کے فرینڈ نے انوائٹ کیا تھا اکی کو کہتی ہے لیکن اگر تم اسے پوش نہیں کرتے تو وہ جانے کا سوستی بھی نہیں اور مجھے خوشی ہے کہ تم اس کے بڑے بھائی ہو پھر اکی کو اس کے پاس آکے پون میں ایک فوڈو دکھاتی ہے جو دیکھتے تو وہ حیران ہوتا ہے تب ہی وہاں پر تاکہ بھی آ جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر تو یوٹا خافی ادا حیران ہو جاتا ہے اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس نے تو ہیر کٹ کرا دی ہے بلکل ویسا ہی جیسے کہ وہ وچپن میں ہوا کرتی تھی پھر وہ بتاتی ہے جو میں نے ڈائری لکھی تھی اسے میں نے دوبارہ پڑا اور مجھے اس سے احساس ہوا کہ جو بھی میں نے لکھا وہ بلکل سچ تھا اور آگے پڑھنے کے لیے میرے جتنے بھی تھوٹس تھے وہ اس سے اٹریکٹ ہو رہی تھی لیکن اس پار جو بھی میں نے ڈائری میں لکھنے کا سوچا تھا وہ میرے دباغ میں ہی رہے گی کیونکہ ویسا جیس وہ ڈائری میں نہیں لکھ سکتی ہے اور پھر وہ اپنے بچپن والے روپ کو کرنے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں کیونکہ جب بھی میں اپنی یادوں کو ریلیف کرتی ہوں تو میں اسے اپنے من کے اندر ہی کرتی ہوں مجھے اس کے ساتھ صرف ایک لڑکی کی طرح جڑنے کی کوشش میں اپنا دن برباد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں بس ایک اس کی چھوٹی پہن ہوں کیونکہ ایک سٹیپ سسٹر کا رول نبھاری ہے اور اب میرا رول ہے کہ میں سٹیپ سسٹر کی طرح ہی چلوں اور اسی وجہ سے مجھے آگے ڈیری لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے یہ اپیسوڈ تھا بہترین تھا پہلے والے مقابلے اس میں ہم لوگ کو ان کی فیلنگز کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان دنے کے اندر فیلنگز آ چکی ہے اور اب اس کے آگے کچھ بھی نوٹی والی حرکتیں ہو سکتی ہے تو ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں تب تک لے سہو نارا اور بائی